سیانے کہتے ہیں کہ فرسٹ سٹیپ از دا ہارسٹ یعنی کہ پہلا قدم بہت سخت ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ہمارے معانات سائنس دانوں کے بدولت جمعہ کی دن ہم نے یہ پہلا قدم بھی اٹھا لیا ہے آئی کیوب قمر کے نام سے ہم نے چاند کی طرف اپنا پہلا مشن روانہ کر دیا ہے اور یوں پاکستان دنیا کا چھٹا ملک بن گیا ہے ایٹمی طاقت میں بھی چھٹا ملک ہے اور چاند پر مشن بھیجنے والا بھی چھٹا ملک ہے پہلی مرتبہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ اس کو چین جاپان امریکہ اور دوسرے ترقی آفتہ ممالک سے مشابہت نہ دے بلکہ ہم اپنی لیے اپنی ایک سٹیٹس رکھتے ہیں اگرچہ یہ ایک چھوٹا سا سٹیپ ہے لیکن مستقبل قریب میں بہت بڑی نویت لے کر ہماری لیے انشاءاللہ آ جائے گا اور ہماری جو نسلیں ہیں آنے والی نسلیں اور ہمارا جو فیوچر جنریشن ہے ان کی لیے اس میں بہت بڑا سبق ہوگا انشاءاللہ چند مہینے پہلے بھارت نے اپنا مشن چندریان کے نام سے جب چاند پر بھیج دیا تو ہماری ہی پاکستانیوں نے ہمارے سائنسدانوں کی اوپر کیچڑ ملنا شروع کر دیا کہ آپ لوگ کسی کام کے نہیں ہوں اور جب ہمارے سائنسدانوں نے تو اس پر میمز بننے لگے عجیب قسم کے احسان فرامورش لوگ ہیں ہم ہم اپنے محسنوں کو کبھی بھی حضم نہیں کر پاتے اور ہم ان کو برداشت نہیں کرتے اس طرح کا رویہ اختیار کرنا ایک محبی وطن پاکستانی کیلئے کسی طور پر بھی زیب نہیں دیتا ہے ایک پاکستانی اور ایک مسلمان کو یہ چیز زیب نہیں دیتی ہے کہ آپ خود تو کچھ نہیں کرتے کوئی بھی کام نہیں کرتے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹے رہتے ہیں اس ملک کی جڑے کاٹنے میں مصروف رہتے ہیں اور وہ لوگ جو اس کی جڑے مضبوط بنانے میں جت جاتے ہیں آپ ان پر بھی تنقید کرتے ہو پشت میں کہتے ہیں نا کہ خبالہ بروبار نہیں ہے بلچہ نہ خبار نہیں اور کیونکہ آپ کا اولو سیدھا نہیں ہو رہا ہے تو جب تک آپ کا اولو سیدھا نہیں ہوگا تب تک آپ اس ملک کے خلاف باتیں کریں گے زی نیوز دیکھ دیکھ کر یہاں فیس بوک پہ آ جاتے ہیں اور پاکستان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں ہندوستان کا تو عزل سی یہی کام ہے کہ جب بھی پاکستان کوئی اچھا کام کرتا ہے مطلعہ افواج جب بھی کوئی اچھا کام کرتی ہے تو ہندوستانی میڈیا اس کے پیچھے لگ جاتا ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی اکثریت ایسے نوجوانوں کی ہے جو زی نیوز دیکھ کر اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے خود جو ڈوبے ہوئے ہیں وہ پورے پاکستان کو ڈبونا چاہتے ہیں ایسا نہ کریں کیونکہ اگر یہ مسلح افواج نہیں اگر ہماری یہ مایناز سائنسدان نہ ہو تو کل آپ اقوام عالم میں سر اٹھا کر کسی سی بھی بات نہیں کر سکو گے امریکہ چین جاپان اور جو دیگر ترقی آپ کا ممالک ہیں ان کی ترقی کی پیچھے ایک بہت بڑا راز یہ ہے کہ وہ اپنے محسنوں کی عزت کرتے ہیں یہ سکرین پر دیکھئے کچھ سمجھ میں آگیا یہ ایک ائرپورٹ پر لکھی ہوئی تحریر ہے کہ جو ہمارے مسلح افواج ہیں وہ قطار توڑ کر آگے آ جائیں یہ ہمارے محسن ہیں قوم کے سفوت ہیں ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں اگر یہی چیز پاکستان میں ہوتی تو ہوئے 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 میڈیا کے مینڈک گھٹرگو گھٹرگو کرنا تو انہوں نے ہوئی ہوئی پاکستانی فوج کو ایسے پاکستانی فوج کو ایسے فوج یہ کر رہی ہے فوج وہ کر رہی ہے بریکنگ نیوز لیکن امریکہ ان کو عزت دے رہا ہے کیونکہ سپر پاور بنانے میں امریکیوں کو اقوام عالم میں سرخ رو کرنے میں اسی فوج کا ہاتھ ہے اسی طرح پاکستان کو اقوام عالم میں دشمنوں سے بچانے میں اور تحفظ دینے میں ہمارے مسلح افواج کا ہاتھ ہے انڈیا کے دانت کٹے کرنے میں مسلح افواج کا ہاتھ ہے ہمارے سائنس دانوں کا ہاتھ ہے تو اسی لئے پاکستان کے اندر بیٹی ہوئی لابی اور پاکستان سے باہر دشمن لابی دونوں ایک ہو گئے ہیں اور پاکستان آرمی سائنس دانوں اور جتنی بھی محبے وطن لوگ ہیں ان کے خلاف پھونکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں رسی جل جاتی ہے لیکن اس کے بل نہیں جاتے انشاءاللہ پاکستان پاکستان سے جلنے والے دشمن ان کی لئے میرا مشورہ ہے کہ وہ ہلکی سے برنا لگائیں انشاءاللہ ان کا فاتح ہوگا